ہائے دوستو محبو منیشا آپ دیکھ رہے ہیں میرا youtube چینل اور چول گارڈن میں آپکا بہت بہت سواگت دوستو کیچن ویز سے بینہ بہت 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 بڑی ایسا فٹی لازر کیسے بنائیں اس کے بارے میں میں بات کروں گی اور جل سے جل فٹی لازر کیسے بناتے ہیں چلو دیکھتے ہیں فٹی لازر بنانے کے لئے مٹی کا مات مٹی کا گملہ پلیسٹیکی بکٹ کس بھی لے سکتے ہیں مہینے مٹی کا مات لیا ہے مات کو میں سکروڈ آئیور کے ساتھ سے کھول کر رہی ہوں کھول کرنے سے جو ہوا کا سرکولیشن رہتا ہے وہ اچھا رہتا ہے اور اندر جو ہم کچن ویس ڈالتے ہیں اس کا بدبونہ آتا ہے اس لئے کھول کرنا جروری ہے مہینے مات کو اوپر سے اور نیچے سے سب باجو سے کھول کر دیا ہے اور اس کو ہم ایک سٹینڈ کے اوپر رکھ دیں گے اور اس میں مٹی کا لیئر دیں گے مٹی نہیں رہ گے تو اس میں ہم ناریل کے چھلکے یا کاغٹ کے ٹکڑے بھی ڈال سکتے ہیں مہینے مٹی کا لیئر دے دیا ہے اور یہ جو ہوا کچن ویس میں ہمارے پاس جو سبجی کے چھلکے فروٹ کے چھلکے موپھلے کے چھلکے آنار کے چھلکے جو کچھ ہیں اس کے بارک بارک پیسز کر کے ہم اس میں ڈال سکتے ہیں اور اکثر ہم یہ پھیکی دیتے ہیں تو اس سے ہمارے پودے کے لئے بڑی ایسا فرٹیلائزر ہم گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس میں پیاج اور لسون کی چھلکے بھی ہم ڈال سکتے ہیں دوستو ایسا ہم گھر میں فرٹیلائزر بنائیں گے تو ہم کو مارکٹ سے کبھی خواد دانے کا جورت نہیں پڑے گیا ہمارا گارڈن میں پھری میں ہم خواد پاسکتے ہیں اس لئے گھر میں ہم بنائیں یہ جو ہم کٹے چٹے کرتے ہیں گارڈن کا بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ بھی ہمارا جو کمپوشٹ ہے وہ بہت زیادہ کھلدی بنا دے گا اس لئے یہ ڈالنا بہت جوری ہے دوستو اس میں ابھی کیلے کی چھلکے اور انڈ کی چھلکے ڈال رہی ہوں انڈ کی چھلکے میں کیلشیم پوٹیشیم سلپھر نائٹروجن سب کچھ رہتا ہے اور جو کیلہ کا چھلکہ ہے اس میں بہت سارا پوٹیشیم رہتا ہے یہ ہمارا کمپوشٹ اور بڑیا بن سکتا ہے اور اس میں ہم اوپر سے مٹی کا لے دیں گے مٹی میں بہت سارے بیکٹریہ رہتے ہیں تو وہ ہمارا کمپوشٹ بنانے کے لیے بہت سارا مدد کرتا ہے اور ہمارے گارڈن میں پھول کے پودے رہیں گے تو ہم چائے کا پتی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم گارڈن کا جو سکھا ہوا پتی رہتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں زیادہ پانے رہے گا تو یہ سکھی پتیا سوک کر سکتے ہیں اور اس میں اور میں جو گارڈن کا ہری پتیا وہ ڈال رہی ہوں ایسا پورا تو نہیں بھرے گا مٹ لیکن جتنا بھرے گا اتنا اس میں ہم ڈال دیں گے اور ڈیلی کا جو اور نکلے گا وہ ایسا بھر کے ہم رکھ دیں گے لاش میں میں پھر اس میں ایک مٹی کا لیئر دے رہی ہوں اور اس میں جو پہلا پورا نکلے گا وہ بھی ہم ڈالیں گے تو وہ بہت بڑیا ہے اور میں نے چھاچ میں دیشی گھل بھگو کے گھنٹا پہلا رکھ دیا تھا تو وہ ہم ڈالنے سے جلدی سے جلدی بیکٹریہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور یہ کمپوشٹ جل سے جل ہو جاتا اس لئے اس میں یہ چھاچ اور گھل ڈال رہی ہوں میں دوستو آپ کو دکھانے کے لئے میں نے یہ جو مات میں کمپوشٹ بنا رہی میں تو میں یہ دوستو دوستو لٹر کے جو پانے کے بیال رہتے ہیں اس میں میں ہمیشہ کمپوشٹ بناتی ہوں تو اس کو یہ بعد میں ڈھک کے ہم رکھ دیں گے اور اس کو دوپ میں رکھنا بہت جوروری ہے اس کو ایسا ہی پندرہ دن کے لئے رکھ دینے گا وہ بعد میں پھر ڈھک کر نکل کے ہلانے کا دوستو یہ بیالر میں بھی میں نے کل پورا لیئر دے کے رکھا ہے اس کو ڈریل مشین کے ساہت سے ہول کر کے بیالر کو اس میں میں سب کچھ میرا جو گارڈن کا ویشٹ اور میرے پاس چڑیہ 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 کنگنی چھلک اور پوٹی اس میں میں ڈال دیا اور میں چھا جو گل کا میسر بنایا تھا وہ ڈال رہی اور اس کو میں ڈھک رکھ رہی پورا بھی بھرا نہیں اس میں پھر کل نکلے گا اپر سو نکلے جو جتنا نکلے گا اتنا میں ڈال دوں گی ادھر میں نے 200 200 لٹر کے دو بیالر بھر کے رکھ تو یہ میرے لئے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو چلے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ملتے